ایک انسان بہت رچ تھا اس کے پاس کمپلین کرنے کے لئے کچھ بھی نہیں تھا پھر بھی وہ نہ خوش نہیں تھا تو اس سوال کا جواب جاننے کے لئے وہ ایک سوامی جی کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے سوامی جی میرے پاس سب کچھ ہے پھر بھی میں خوش کیوں نہیں ہوں تو سوامی جی بولتا ہے اس سوال کا جواب میں تمہیں کل دوں گا تم کل آنا تو نیکس ڈیت جب وہ انسان سوامی جی کے پاس گیا تو اس نے دیکھا کہ سوامی جی کچھ ڈھونڈ رہے تھے آشرم کے باہر تو اس نے کہا کہ I think آپ کا کچھ کھو گیا ہے تو میں اسے ڈھونڈنے میں مدد کروں تو سوامی جی نے کہا ہاں وہ میرا ایک رنگ آشرم کے بھیتر کھو گیا تھا تو اسی کو میں ڈھونڈ رہا ہوں تو اس انسان نے کہا آپ کا رنگ آشرم کے بھیتر کھویا ہے آپ باہر کیوں ڈھونڈ رہے ہیں اسے تب ہی سوامی جی نے کہا that is the answer of your question کہ جو خوشی تم پدارتوں میں ڈھونڈ رہے ہو بہت ایک پدارتوں میں وہ خوشی باستب میں وہاں ہے ہی نہیں خوشی وہاں ڈھونڈنی جائیے جہاں خوشی ملتے ہیں خوشی تمہارے بھیتر ہے خوشی تمہارے اندر ہے تو اسے جھاکو اسے محسوس کرو اسے پہچانو اپنا جو رشتہ جو ہے جو بھگوان کے ساتھ جوڑنا چاہیے کیونکہ بھگوان ہر ایک جیپ کے ردائے میں برماتما کے برماتما سورو ستھیت ہے تو وہی ہے جو آنند کا شروع ہے شانتی کا شروع ہے خوشی کا شروع ہے تو ان سے جب رشتہ جوڑو گے ان سے جب کانیکشن جڑے گا تب ہی جو ہے سچے خوشی پرابت ہوگی